اب خبر یہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے نیدر لینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات بہامی دلچسپی کے امور پر تبارلہ خیال کیا گیا نیدر لینڈ کے سماعی کاروں کے لیے سندھ میں فشریز اور وارٹر سیکٹر میں مواقع ہیں ایسا کہا گیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی پرسند حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں نیدر لینڈ کے سفیر کی جانب سے یہ کہا گیا اس ملاقات کے احوال جانیتے ہیں بیوروچیف کراچی تلہا حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا اگاہ کیجئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے نیدر لینڈ کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور بہامی دل سیسپی کے گھر پر گفتگو ہوئی ہے اس میں ماہی گیری اور وارٹر منجمنٹ میں نیدر لینڈ کے پاس جزیر ٹکنالوجی ہے یہ اس کے بارے میں نیدر لینڈ کی سفیر میں بتایا ہے اور جو سید مراد علی شاہ وزیر اللہ سن وہ کہتے ہیں کہ نیدر لینڈ کے سرمیہ کاروگلی سندھ پشریز اور وارٹر سیکٹر میں مواقع ہیں موسمیتی تلی کے والے سے بھی نیدر لینڈ سندھ حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے محکمہ پاشی سندھ نیدر لینڈ کے ساتھ رابطہ کرے گی جو کہ وزیر اللہ سندھ نے اس میں گھتو کی اور یہ کہا ہے کہ نیدر لینڈ کے پانی کے ماہرین ستمبر میں آئیں گے اور اس سلسلے میں ان کا ایک اجلاس محکمہ پاشی سے تاہر کروا دیا گیا ہے نیدر لینڈ کے پانی کے ماہرین کے صوبے میں سلاح کے مسائل پر سندھ حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور سندھ حکومت نے تھر اور کوئستان کے علاقوں میں ڈیم جو بنائے ہیں یہ بھی بارش کے پانی سے بڑھتے ہیں انہیں بتایا گیا نیدر لینڈ کے سفیر کو اور چھوٹے ڈیم جو ہیں وزیر اللہ سندھ کا کہنا ہے کہ پانی زراعت اور مویشیوں کو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نیدر لینڈ اور سندھ حکومت پولٹری کی سیند کے لیے میں مل کر کام کرنے برکفاق ہوئے تو اہم ملاقات ہیں جس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور یہ جو اس میں جو سندھ حکومت کو کہتی ہے کہ اس کے اہم جو سوائد ہیں وہ سامنے آئیں گے جلد شکریہ آپ کا تلحہ